ایک گج ایکٹر جو کی اپنی ریالیسٹک ایکٹنگ کے وجہ سے جانے جاتے ہیں The Great Nawazuddin صدقی صاحب جی ہاں نوازدین صدقی آج بولی وڈ کے اندر ایک ایسا نام ہے جس کے صرف اور صرف نام سے فلمیں چلنے لگی ہیں ایک وقت تھا کہ اس شخص کو اس ستارے کو کوئی جانتا تک نہیں تھا لیکن آج یہ ایک وقت ہے کہ اگر اس شخص کا صرف اور صرف نام اگر پردے پہ آ جاتا ہے تو پبلک فلم دیکھنے چلی جاتی ہے یہ شخص اپنی ایکٹنگ سے اس قدر لوگوں کے قائل کر چکے ہیں کہ ہر کوئی ان کا آج دیوانہ ہے پہلے صرف ہندوستان میں ان کو لوگ جانتے تھے اب دیش و دیشوں میں بھی ان کی پاپلرٹی بڑھ چکی ہے عام سے خاص بننے کی بہت ہی ڈیفکل سی جنوری ہیں ان کی ایک چھوٹے سے شہر سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے کس طریقے سے نکل کے نواز الدین صدقی نے اپنے آپ کو آج اس مقام پہ پہنچایا یہ واقعی میں قابل تعریف ہے دراصل نواز الدین صدقی ایک میڈل کلاس فیملی سے تھے ان کا جن 19 مائی 1974 کو ہوا تھا بچپن سے ہی نواز الدین صدقی پڑھنے میں اچھے تھے لیکن اتنے بھی اچھے نہیں کہ ہر کلاس میں ٹاپ ہی کرنے اتنا تھا کہ دھککہ دے کے پاس ہو جایا کرتے تھے انہوں نے اپنی شروعاتی پڑھا یہ اپنے گاؤں میں ہی رہ کے کی اس کے بعد یہ بنارس میں چلے گیا اور وہاں سے انہوں نے بی ایس سی ان کیمیسٹری کیا بی ایس سی کیمیسٹری کرنے کے بعد ان کو ایک کیمیکل لیب کے اندر جوب بھی بنی لیکن وہاں پہ کام کرتے وقت نواز الدین صدقی کو کچھ مزا نہیں آرہا تھا اور ان کو دل بھی نہیں ہوتا تھا وہ کام کرنے کا ان کے دوست نے ان کو سمجھایا کہ جب تیرا دل نہیں لگتا اس کام میں تو مت کر اور ویسے بھی کسی نے کہا ہی ہے کہ جس کام میں دل نہ لگے اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہیے بس پھر کیا تھا نواز الدین صدقی نے اپنا بیگ اٹھایا اور دلی کی طرف رکھ کیا دلی آکے کوئی اتنے خاص حال میں نہیں رہے دراصل یہاں پہ اب ان کو دو جنگ لڑنی تھی ایک تو رہنے کی اور دوسرا کھانے پینے کی اور سیکھنے کی کچھ کرنے کی چاہاں شروعاتی دنوں میں نواز الدین صدقی نے ایک تھیٹر جوائن کر لیا دن بر وہیں پہ تھیٹر کیا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے اور رات میں وہاں ہی سو جایا کرتے تھے اور وہیں پہ پریکٹس بھی کیا کرتے تھے اس زمانے میں نواز الدین صدقی کو صرف اور صرف بیس سے پچیس روپے ملا کرتے تھے ہر دن کے اور وہ مانو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی جیسے تیسے کر کے انہوں نے اپنے دن کاٹے اور این ایس ڈی کی طرف اپنا رخ کیا دراصل این ایس ڈی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر بڑا ستارہ نکل کے سامنے آیا چاہے وہ نشدین شاہ صاحب ہوں یا پھر اوم پوری صاحب ہوں ہر کسی نے اپنی شروعات این ایس ڈی سے ہی کی نواز الدین صدقی کو پتا تھا کہ ان کے اندر کرنے کی سیکھنے کی چاہ بہت ہے لیکن اس چیز کو باہت لانے کے لیے انہیں اچھے گروہ اچھے سکول اور اچھے انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہیں بس پھر کیا تھا نواز الدین صدقی نے این ایس ڈی کے لیے تیاری کرنے شروع کر دی اور پہلی بار میں ہی اس کا ٹیسٹ کالیفائی کیا اور ٹیسٹ کالیفائی کرتے ہی وہاں سے انہوں نے ایکٹنگ سیکھنا شروع کر دی حالانکہ انسٹیوٹ میں پڑھتے وقت اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ اپنا دن بھر کا خرچ چلائیں یا پھر اور ضرورتیں پوری کر سکیں تو اسی کے چلتے نواز الدین صدقی نوائڈا کے اندر ایک کھلونے کی فیکٹری میں چوکیدار کی نوکری بھی کرنے لگے رات بھر اس کی چوکیداری کرتے تھے اور دن میں این ایس ڈی کے اندر پڑھائی اور اپنا ٹھیٹر کر دیتے نواز الدین صدقی کے واقعی میں جیون ایک بہت ہی سٹرگل بھرا رہا ہے بارہ سال بعد ان کو جا کے مووی کے اندر بریک ملا تھا دراصل ان کو سب سے پہلے جو دیکھا گیا تھا وہ انیس سو انٹھانوے میں آئی مووی سرفروش کے اندر صرف اور صرف دو منٹ کے رول کے لیے دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد مانو یہ ستارہ کہیں بھیڑ میں پھو گیا لیکن اس کے بعد پھر سے ان کو دیکھا گیا نوراک کشپ کی مووی بلیک فرائیڈے کے اندر جس فلم کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہاں ایک ایسے ستارے نے قدم رکھ دیا ہے جس کے لیے ہائٹ پرسنیلٹی کلر میٹر نہیں کرتا وہ اگر لوگوں کا دل جیتے گا تو صرف اور صرف اپنی ایکٹنگ سے اور یہ بات ثابت کر دیکھائی نواز الدین صدقی نے دوہزار ساتھ میں آئی مووی بلیک فرائیڈے کے اندر انہوں نے مانو سب کا دل چھو لیا تھا اور اس کے بعد جو انہوں نے فلمیں شروع کی تو شاید انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں انہوں نے اپنے نام کافی بڑے بڑے اوارڈز بھی کر آئے اور ہر بڑے ایکٹر کے ساتھ انہوں نے فلم بھی کی چاہے وہ بات سلمان خان کی کروں یا پھر شاروخ خان کی یا پھر آمیر خان کی انڈسٹری کے سب سے بڑے ایکٹر کے ساتھ انہوں نے ساری فلمیں کر رکھی ہیں اور ہر مووی کے اندر ان کا رول بخوبی ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو شاید میں آپ کو ایک یاد اور دلا دیتا ہوں کہ دوہزار بارہ میں آئی فلم گینگس آف فرسپور کے نواز الدین صدقی اور فیضل خان کو آپ شاید کبھی نہیں بھول سکتے کیونکہ ان کا ایک ایسا کیریکٹر ہے جو کی مائل سٹون ہے جو اپنے آپ میں ان کی ایک الگ پہچان بناتا ہے یا پھر میں بات کروں رمن راگھو کی جس کے اندر انہوں نے ایک سائیکو کلر کا رول کیا اور مانو ہر کسی کے دل میں اپنی الگ ہی جگہ بنا لی نواز الدین صدقی نے اس بات کو غلط ثابت کیا کہ ہیرو بننے کے لیے یا پھر ایک بہترین ایکٹر بننے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا کلر بہت برائیٹ ہو یا آپ کے پاس سکس پیکس ہے آپ آپ کو صرف اور صرف اپنے کام پہ فوکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیمرے کو کس طریقے سے فیس کر رہے ہیں اور پبلک دیکھنے والی آپ کو یہ سمجھے کہ یہ واقعی میں یہ ہماری زندگی کو پردے پہ دکھا رہا ہے کچھ ایسی ہی ریالسٹک ایکٹنگ ہے نواز الدین صدقی کے نواز الدین صدقی کے جھولی میں بہت سی بڑی بڑی فلمیں گری چکی ہیں وہ بات کروں میں اگر سادت حسن منٹو کی جس کے اندر انہوں نے اپنی ایکٹنگ کا کیا ہے اور یہ ثابت کیا کہ واقعی میں اگر ایکٹنگ کرتے ہیں تو اپنی ایکٹنگ سے لوہا منوانا بھی جانتے ہیں یا پھر میں بات کروں ان کی فلم ابھی جو آئی تھی بال تھاکرے صاحب کے اوپر جس کے اندر انہوں نے بال تھاکرے صاحب کا کردار نبایا تھا اور یہ فلمیں واقعی میں واقعی میں ثابت کرتی ہیں کہ نواز الدین صدقی ایک بہت ہی عالی درجے کے ایکٹر ہیں اور شاید نواز الدین صدقی نے اس بات کو صح ثابت کر کے دکھایا کہ جگہ ہر کسی کی بگلتی ہے چاہے وہ کچرا ہو یا پھر انسان آپ دیکھ رہے تھے شو باتیں ستاروں کی میں اور آج جن ستاری کی بات ہو رہی تھی وہ تھے رواز الدین صدقی آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز ویت عبید کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ اس سے آپ کو ہمارے لیٹس شوز کی اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے